سالے نو کے پہلے روز دنیا بھر میں تین لاکھ بانوے ہزار بچوں نے دنیا میں انٹری لی اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی ریپورٹ کے مطابق یکم جنوری دو ہزار بیس کو سولہ ہزار سات سو ستاسی بچوں کی پیدائش کے ساتھ پاکستان فہرس میں چوتھے نمبر پر ہے نئے سال اور ایک نئی دہائی کا آغاز ہو گیا امیدوں اور امنگوں سے بھرے اس سالے نو کے آغاز میں لاکھوں گھروں میں نومالود بچوں کی کلکاریاں گنجی اور ان کی خوشی دگنی ہو گئی اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق یکم جنوری دو ہزار بیس کو دنیا بھر میں تین لاکھ بانوے ہزار بچوں کی پیدائش ہوئی اس فہرس میں بھارت پہلے نمبر پر ہے جہاں سترہ فیصد بچوں کی پیدائش ہوئی یہ تعداد سٹھ سٹھ ہزار تین سو پچاسی بنتی ہے دوسرے نمبر پر چین میں چھالیس ہزار دو سو انتیز دوسرے نمبر پر نائجیریا میں چھبیس ہزار انتالیس نومالود دنیا میں آئے یونیسیف ریپورٹ کے مطابق یکم جنوری دو ہزار دیس کو پاکستان میں سولہ ہزار سات سو ستاسی بچوں کی پیدائش ہوئی جس کے بعد فہرس میں پاکستان چوتھے نمبر پر آ گیا انڈونیشیا تیرہ ہزار بیس بچوں کے ساتھ پانچویں امریکہ دس ہزار چار سو باون بچوں کے ساتھ چھٹے دیموکریٹک ریپبلک کانگو دس ہزار دو سو سنتالیس بچوں کے ساتھ ساتویں اور ایتھوپیا آٹھ ہزار چار سو تیرانوے بچوں کے ساتھ آٹھویں نمبر پر موجود ہے یونیسیف ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پچیس لاکھ نوزائد بچے ایک ماہ کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے ان میں سے ایک تہائی زندگی کے پہلے ہی دن انتقال کر گئے تھے